سولہ دسمبر 2014 یہ وہ دن ہے جسے تاریخ کا سیاہ ترین دن کہا جاتا ہے سولہ دسمبر صبح نو سے ساڑھے دس بجے کے درمیان چھے سے سات گن مین جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا انہوں نے آرمی پبلک سکول کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا حملے کے دن سکول میں ایک ہزار ننیانوے سکول سٹاف اور سٹوڈنس موجود تھے جب سات گن مین جنہوں نے ایکسپلوزف بیلٹس پینی ہوئی تھی سکول کی دیوار کو پھیلان کر سکول میں داخل ہوئے سکول میں گسنے سے پہلے دہشتگردوں نے اپنی اس سزوکی بولان وین کو آگ لگائی جس میں وہ آئے تھے دہشتگرد اپنے ہتھیاروں اور دستی بموں کے ساتھ سیدھا آڈیٹوریم کی طرف گئے جو سکول کے بیچ میں واقع تھا جہاں بچے فرسٹ ایٹ ٹریننگ اسیمبلی کے لیے پہلے سے جمع تھے وہاں جاتے ہی دہشتگردوں نے اندھا دن فائر کھول دیے سکول میں موجود کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ فائرنگ آڈیٹوریم میں جاری فرسٹ ایٹ ٹریننگ کا کوئی حصہ ہے جبکہ کچھ ٹیچرز نے اپنے سٹوڈنس کو زمین پر لیٹ جانے کی ہدایت دی سکول میں موجود ہوتا ہوئے اے اندھا خیر کر گیا دہشتگردوں کا مقصد کسی کو یرہمال بنانا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنا تھا جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی آڈیٹوریم میں موجود لوگوں نے آڈیٹوریم کے دونوں ایکزٹ سے باہر بھاگنا شروع کر دیا مگر افسوس کہ وہ اپنی جان نہیں بچا پائے اور گارڈن میں جا کے گولیوں کا نشانہ بنے ریپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ دہشتگردوں نے بچوں کو زبردستی بٹھا کے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ٹیچرز اور پرنسپل تاہرہ کازی کو شہید کیا بہت سے ٹیچرز ایسے تھے جو اپنے سٹوٹنس کو بچانے کے لیے خود شہید ہو گئے حملے کے پندرہ منٹ بعد ایک سپیشل سرویس گروپ کی ٹیم سکول کے دونوں اعتراف سے سکول میں بھاری بختربند گاڑیوں اور ٹرکس کے ساتھ داخل ہوئی جس کے بعد جو سٹوڈنس اور سٹاف سکول کے اور جگہوں پر اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے ان کی جانیں بچ گئیں ملٹری پرسنل نے ایک گن مین کو آڈیٹوریم کے پاس نشانہ بنایا جبکہ پانچ دہشتگرد سکول کے ایڈمنسٹریشن بلوک کی طرف گئے اور وہاں کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیا سکول کے باہر بچوں کے والدین بچینی سے اپنے بچوں کا انتظار کر رہے تھے ایمرجنسی ٹراما ٹیمز اور آرمی میڈیکل کوپس بختربند گاڑیوں میں سکول پہنچے آرمی کوپس آف پولیس اور کے پی کے پولیس نے مل کر سکول کے اعتراف کے سارے رستوں پر پولیس کی بھاری نفری لگا دی تاکہ کوئی تہشتگرد بچ کے بھاگ نہ پائے ایس ایس جی کمانڈوز نے ایڈمنسٹریشن بلوک کو اپنے گھیرے میں لے لیا زیادہ تر آپریشن ایڈمن بلوک میں موجود ہے ارغمال سٹوڈنس اور ٹیچرز کو بچانے کے لیے ہوا سنائپرز کی سپیشل ٹیم نے چھے میں سے ایک ٹیررسٹ کو کھڑکی اور ائر وینڈ کے ذریعے نشانہ بنایا ان میں سے تین ٹیررسٹ کو بیلڈنگ میں گھسکے کمانڈوز نے شوٹ کیا اور وہاں فسے لوگوں کو بچایا ٹیررسٹ کی اس جنگ میں دو آفیسرز اور سات کمانڈوز زخمی ہوئے انویسٹگیشن سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹیررسٹ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس اسکول کا پورا نقشہ موجود تھا جس کی مدد سے انہوں نے آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا اس حملے میں ایک ہزار نینیانوے میں سے نو سو ساٹھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ایک سو اکیس شدید زخمی ہوئے جبکہ ایک سو انچاس لوگ شہید ہوئے This is the academic block of the school And this lies behind the auditorium Where the terrorists entered and killed maximum number of students And after the auditorium they tried to spread around And go into the classrooms So once they saw the forces coming انہوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو ان کو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں وہ محفوظ ہے لیکن اس حملے میں کس ماں باپ کو یہ اندازہ تھا کہ اسکول جا کے ان کی اولاد دہشتگردوں کا نشانہ بن جائے گی بابا میرے پیارے بابا مجھ کو پیٹنی پیار آتے ہو قصہ درندگی کا سناؤ نہیں مجھے خود اپنے ساتھ ساتھ رولاؤ نہیں مجھے جانے کہاں گئی میری سب سہیلیاں میں تھک گئی ہوں کوئی اٹھاؤ نہیں مجھے بس کہہ دیا کہ اب مجھے جانا نہیں سکول میں سو رہی ہوں ماں چگاؤ نہیں مجھے بابا میرے پیارے بابا مجھ کو پیٹنی پیارہ دے ہو ممارا بیٹنی پیارے بابا مجھے اٹھان نہیں مجھے بابا مجھے ممارا بابا مجھے ممارا بابا مجھے ممارا بابا مجھے موسیقی